نمشکر دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم انہرڈی مارکٹس سے بات کریں گے گلوبل اول مارکٹس کے اندر جس طریقے سے ڈیمانڈ آئی ہے اس کی کمی آئی ہیں اس کے میس سگنیلز اس کا ایکانومی پر پربھاو اور اس کا ہونے والا کیا ہے جس طریقے سے ستمبر 18 کو اگر آپ دیکھیں تو 42 دسملہ 5 ایک ڈالر پر چل رہا تھا 28 ستمبر تک 10 دن تک آتے آتے پھر اس میں کافی جاندہ گراوٹ دیکھی گئی پھر اس نے تھوڑا سا ریکوور کیا ہے اور اب یہ جو ہے ستمبر کے انڈ تک 41.47 یا یہ لگ بے لگ بک 40 ڈالر 42 ڈالر 42 ڈالر اس کے آس پاس یہ فیور یہ ہور کر رہا ہے لیکن اس کا کیا فال آؤٹ ہے اس کا ایک ارثوہ وستاؤں پر کیا اثر پڑ رہا ہے پوری دنیا کے ارثوہ وستہ پر کیا اثر پڑ رہا ہے اور اس کے چیلنجز کیا ہیں چلیے ہم ان پر ویسٹوری ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اور اس میں جو سب سے مہتوپون بات ہے کہ چائنہ کا رول اس میں بہت امپورٹنٹ ہے چائنہ جس طریقے سے سٹاپ پائل کر رہا ہے ایک طریقے کا ریکارڈ بناتا رہتا ہے وہ اپنے آپ کا ہی توڑتا رہتا ہے جس طریقے سے ایک طریقے تیل کی پیاس ہے یا جس طریقے سے اس کو اگھٹا کرنا ہے کہ انرجی کو کس طریقے سے رکھا جارہے تو اس کے کئی بار دھرانے والے سگنلز بھی آتے ہیں کیا وہ کسی جنگ کی تیاری میں ہیں جو اسے اتنا تیل چاہیے تو جس کے بعد جس طریقے سے جو ریٹرن آف ٹرافک ہے جیسے جیمز ہیں رائزنگ انڈسٹرل ایکٹیوٹیز ہیں سبھی ملکوں میں لکڈاؤن کے بعد انلوکی پرکریا کافی ملکوں میں کھولی گئی تھی تو اس کے مدد نظر جس طریقے سے کیا ایک ریویول آنے والا ہے کیا پرائیسے شوٹ کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہیں اور انڈیا میں ایک الگ طریقے کے بحث ہے کہ جب اتنے پرائیسے لو ہیں تو پیٹرول اتنا بہنگا اور ڈیزل اور پیٹرول کے بیچ میں اب انتر بھی almost اب ختم ہی سمجھے پرانی باتیں ہو گئے وہ ساری تو ایسا کیوں ہے اس کو لے کے ہم انڈیا جو آئل کا ہے پرائیس اس پر ہم کبھی بات کریں گے تو اس میں جو امریکہ کا انویٹریز جو ہے جو ان کا سلمپ آ رہا ہے اس لیٹ میں ہم جو اس کا سلمپ آیا ہے اس کے وجہ سے کیا اس کا ایفیکٹ پڑھ رہا ہے جو امریکہ کے انویٹریز پر جو اس کا ایک طریقے سے دیکھا گیا ہے تو اس میں جو ہوگا ایک طریقے کا دیکھا گیا ہے کہ وہاں نہیں ڈرائیب ہو رہا ہے سبھی کہنا ہے لیکن اس کا ایک انپورٹنٹ ہے انڈسٹریل کو زیادہ آپ کو انڈرڈی کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر آپ جنگ کی تیاری میں ہیں تو پڑتی ہے میسیلی ویسے بھی ہر ایک ہے سکا جاتے چھ مہینے کا ایندھان اپنے پاس رکھتا ہے اگر اسے جنگ پہ جانا پڑے نورملی بھی چھ مہینے کا تو رکھتا ہی رکھتا ہے تو دیکھیں جو اوپک کنٹریز ہیں اوپک جو ہیں اور ان کے جو الائیڈ پروڈیوسر ہیں یہ کس طریقے سے ابھی ہولڈ نہیں کر رہے ہیں ملین اپ بیرلز گلوبل مارکٹ کے اندر اور ایک طریقے کا گلٹ دیکھا گیا ہے ڈیمانڈ اور گلٹ کے بیچ میں ایک طریقے کا ایک سی سو چل رہا ہے جس کا جو انڈیکیٹر ہے جس طریقے سے ایکسپورٹر سے ہیں اور ان کا کمیٹمنٹ جو اوپک کے ساتھ رہا ہے اوپک کے اوپر میں میں نے ایک سیریز کر رہی ہے کرنی ہے انفیکٹ رادر وہ جو ساٹھ سالوں میں جس طریقے سے امریکن اکنومی کو پہلے جھکا دیا تھا تیہتر میں جو آیا تھا فرسٹ آئل کرائیسز جو تھا جس کا ایک طریقے سے اس کے بعد ساٹھ سال ہوئے ہیں اس کو کافی ان کو سیلیبریشن کیا گیا تھا اس میں بھی انہیرنٹلی ایران ساؤڈیز ان کے بیچ میں جلتا رہے تھا میں اس پہ بھی ایک فیچر کروں گا جلدی ہی انہیی مارکٹس کے اندر چلیے ہم اس کو آگے بڑھائیں اگر ہم تو جو آئل مارکٹس ہیں تو جو اس کا ویپ سویڈ ہوا تھا ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اس میں ویلنٹ اپس این ڈ ڈاؤنس دیکھا گیا ہے اس کے ہسٹری کے اندر پہلے ہاف آف آف ڈا ایئر کے اندر جو اگر آپ پشلے چھے مہنے آپ یاد کریں تو ہمارے فرسٹ پوٹر نہیں ملک جنوری سے اگر ہم اس کی بات کریں تو پہلے جو چھے مہنے میں پرائسز جو ہیں اس کے کافی اوپر نیچے گئے تھے اوپیک میں نے چار لیکچرز کی سیریز بھی کی تھی جس طریقے سے وہاں پر یہ سارا ترموال دیکھا گیا تھا اس کے کچھ پولٹیکل کنسٹریشن سے کچھ اکنومک کنسٹریشن سے تو جس طریقے سے ٹریڈرز نے ایک طریقے کا پروسپیکٹ جو تھا ریسٹ آف دوہجار بیس کے لئے سیٹ کر دیا تھا تو لیکن اس کے آگے جس طریقے سے اس کے جو آئل کے پرائسز ہیں اب ان سب کا مطلب کیا ہے بیسیکلی جس طریقے سے بیگسٹ کمورٹی ہاؤسز ہیں ان کا فیچر ڈانمکس کیا ہے مرکیوری اینرڈی گروپ ہے تو ہمیں ایک انسرٹینٹی جو ہے تیل کے ساتھ اس کے ساتھ میں جینا ہی ہوگا نیر فیچر میں اٹلیس تو یہ جو ایکسس ہوگا فرائس رپچویشنز کہوں گے اس کے بعد گھونڈ میں سیکس کی ہم بات کریں گے تھوڑی سی تو یہ دیکھا جائے تو چالیس ڈالر کے آس پاس ہے تو بیگسٹ کمورٹی ہاؤسز جو ہیں جو میں نے بھی نام لیے جن کے ایک طریقے سے ان کا جو ویو ہے کہ اب ہونے والا کیا ہے ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے کس طرف یہ کروڑ بیٹھے گی اور جو اس کو کہتے ہیں کہ جو موسٹ امپورٹن فیکٹر ہے یہ اپنے آپ میں پینڈیمک ہو جلا ہے آج آج پینڈیمک نے ساری ایک نام کے ساری دنیا کے اردوستان جو پہلے سے بھی دھرش آئی تھیں ان کو اور زیادہ بری حالت میں پہنچا دیا ہے ریوائیول ابھی کسی کو دور دور تک نہیں ہے بیکن کا اتا پتہ نہیں ہے رسیہ کی سپوتنک کو دیکھیں تو ابھی دیکھا جاں اوپر سے پریسیڈنشل الیکشن سے ابھی میں نے ایک فیچر جیسے پوسٹ کی ہے اس میں ایف پی آئی اس کو لے کے امرجنگ مارکٹس میں کتنا نقصان ہو رہا ہے جو فلائٹ آف دی کیپیٹل جا رہی ہے ڈالر میں انویسٹ ہو رہا ہے لوگ بیٹ کر رہے ہیں تو اتنا خوش چل رہا ہے اس میں اوپر سے تیل جو تیل جو ایک طریقے لائف لائن رہا ہے گلوبل ایکانومی کے اندر تو جس طریقے سے جو سیکنڈ ویف آف کوویڈ جو آ رہی ہے یوروپ کے اندر یو ایس کے اندر یہ وائٹل ڈیمانڈ سینٹرز ہیں اگر آپ تیل کو دیکھیں تو یوروپ اور امریکن مارکٹس جو ہیں یہ وائٹل ڈیمانڈ سینٹرز ہیں اگر ان میں دکت آتی ہے تو پوری دنیا میں جو ہے وہ پریشانی آنے والی ہے اگر یہ آئیل نہیں لیں گے تو آئیل کا جو سٹاک پائل ہوں گا اب ایک طریقے سے یہ ہے کہ جس طریقے سے ڈالر یہ اچھلے گا پرائز اس کا اور اگدم سے جو انڈسٹریل ایکٹیوٹی جب شروع ہو جائے گی تو آپ ایمیجن نہیں کر سکتے یہ کتنا ہائی جانے کے امید ہے لیکن اب یہ نیچے جا رہا ہے ہوورنگ اراؤنڈ ہے لیکن اس کے باوجود اس کے ٹیکر سوڑے کم ہیں بیچ میں خبر بھی آئے تھے وہ ٹیکنیکل گلشتہ سٹیٹسٹیکل ہی تھا کہ وہ نیگٹیو میں بھی چلا گیا تھا تو اگر ہم ایشیا کی بات کریں خاص کر کے چائنہ کی جیسے میں نے بلکل شروعات میں کہا تھا آپ سے کہ کس طریقے سے چائنہ نے اس کو بٹھا دیا ہے اور گولڈ میں سیکس کا بھی ہم بات کرتے ہیں تو چائنہ کا جو بیسیکلی جو view ہے جس طریقے سے آپ دیکھیں ایشیا کے اندر تو یہ ایک طریقے سے بہت اچھا بیٹر یہ فیر کر رہا ہے تو جس طریقے سے ڈیجیز کے ساتھ یہ کوپ کر رہا ہے اپنے ارث ویوستہ کو سمال رہا ہے چائنہ کے پاس فورن کرنسی کا ایک بہت بڑا کوشن ہمیشہ سے رہا ہے تو یہ جس طریقے سے آپ دیکھیں اس کا ایک نام کے بیکٹ ہے وہ چائنہ نے اس کو کافی حد تک اس کو تھامنے کی کوشش کی ہے اٹلیسٹ وہ دنیا کے ایک اس طریقے پوششیرنگ کر رہا ہے اور جس طریقے سے یہ دیکھا جائے لیکن ہم ورلڈ ایک نامک اپ ڈیٹ میں دیکھیں تو اس میں چائنہوں کو لے کے فکر ظاہر کی گئے یہ کہ وہ دو پرسنٹ سے گروہ کرے گا لیکن اٹلیسٹ وہ پوزیٹیف تو ہے اور دنیا کے سب سے بڑی ارث ویوستہ ہے اندوستان کی ارث ویوستہ ہے ساتھ گناہ بڑی ارث ویوستہ ہے اگر وہ دو پرسنٹ پر گروہ کر رہی ہے اور ہم تیس چوبیس پرسنٹ کا کانٹریکشن دیکھ رہے ہیں اور ایر کے انڈ ہوتے 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 ہم ڈبل ڈیزٹ میں جائیں گے اور جیٹ فیولز جو ہیں وہ سریندن کریں گے بکاوز ایک جو ہوگا پھر سے وہ فلائی کریں گے تو اس میں شاید یہ امید ہے لیکن ایویشن سیکٹر کو لے کے جس طرح سے امریکن ائرلائنس اور انیٹڈ ائرلائنس نہیں کلتی ہے ایک طریقے کے عام ٹوستنگ ٹیکٹکس اپنا ہی تھی 32,000 جو آپ کو لیڈ آف کرنے کی بات ہو رہی تھی اب ایویشن سیکٹر پوری دنیا کے اندر دیکھیں جس طریقے سے وارنٹائن میجر جس طریقے سے ہاف فلائنگ کے پیسٹی اور تو بہت کچھ اتنا ہو رہا ہے جس کو دیکھیں کہ ایویشن سیکٹر کا گولڈ بن سیکس اس پر امید لگا کے بیٹھا لیکن گولڈ بن سیکس کا بہت سیریس لے لیا جاتا ہے اس کی پریڈکشن ہے لیکن یہ فیچر میں ہوگا ہے ایویشن سیکٹر بھی ہوگا لیکن تب تک جو یہ گلٹ رہے گا ایک طریقے ڈیمانڈ اور اس کا جو مسمیچ رہے گا اس سے پرائیسز ابھی رہے گی لیکن ابھی پرائیسز شوٹ اپ کریں گی اس کے بعد جو اکنومی لڑکھڑائی ہوئی ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں پاول کروگ بن نے پچھلے مہینے ہی لکھا تھا کہ اگر ایک سو جس کو کہتے ہیں ایک سو تیس بلین ڈالرز جو ہیں وہ انٹرس پیمنٹ کے طور پر قریب قریب سو کنٹریز کو چکانے ہوں گے جو انہوں نے کرزہ اٹھایا ہوئے اور جس طریقے سے کرزے پر ساری اکانومیز جا رہی ہیں اب کیپٹل اکانٹ ساری کنٹریز کا بیٹھا ہوئا ہے ہمارا کرنٹ اکانٹ میں جرور ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن وہ مرکنڈائز ایمپورٹس ہم نے گھٹا دی ہیں اس لئے اس پر بھی میں نے فیچر کی تھی آپ پلیز دیکھئے گا تو اس میں جو یہ ساری چیزیں جو جا رہی ہیں انٹرکنیکٹڈ ہیں دوسرے کے ساتھ آپ ان کو آئیسولیٹ کر کے الگ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے آپ کو ارثبیوستہ کو سمجھنے کے لیے ان سب کو آپ کو ایک ساتھ کرنا پڑے گا تو آپ کے سامنے ایک پکچر اوبر کے آئے گے کہ ہاں ایک گلوبل اکانومی اس دشاہ میں بڑھ رہی ہے اس میں انڈیا کا یہ رول ہے انڈیا کو سروائب کرنے کے لیے بہتر کرنے کے لیے جوبز دینے کے لیے اپنی اکنومی کو واپس کھڑا کرنے کے لیے ان پیرامیٹرز پر کام کرنا ہوگا اس اس ٹائم فریم کے اندر کام کرنا ہوگا مثلا ایک اگزامپل ہے جیسے گرین شوٹس کی جو تھیوری ہے اب انہوں نے گلاس میں کوئی جیسے بیس ڈال دیا ہے اس میں شوٹ نکل نہیں رہا ہے لیکن پورے ہندوستان میں صرف ایک ہی آدمی کو گرین شوٹس کی امید ہے پچھلے دو سالوں سے ہے مزے کی بات یہ ہے وہ پتہ نہیں انہوں نے اس کو پہلے کوئی بتایا انہیں کہ اس کو پہلے نیچے جامین میں جانا ہوتا ہے اس کے وہ خریف نے سیڈ دیکھنے کے لیے ایک دوربین لے کے نہیں بٹھا دیا ہے they have to do something for the economy جس طریقے سے job میں سے اور جب یہ quarter three کے اندر جو ruler economy کے اندر سے جو گریبی آئے گی اس کے بعد ایک طریقے ہماری جو industrial demand ہے core sectors ہمارے سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے بعد جو ایک طریقے سے demand ہوگی energy کی جیسے تو کافی ساری چیزوں میں اس میں یہ oil کا جو component ہے ہمیشہ سے بہت مجبوط component رہا ہے اور اس کے جو after effects ہوں گے وہ بہت massive ہونے والے ہیں لیکن فلال یہ ہے کہ around 40-42 کے اس پاس ہے تو ابھی favorable دکھ رہا ہے لیکن اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا چلیے thank you so much for listening namaskar دوستو